تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے بی ایس بلوک میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ بی ایس راج پوت دوستو آج کی جو ہمارا ویسٹ ہے دوستو وہ ہے بنیال سے لے کر بارہ مولا تک وہاں بیچ کی جو ریل لائن ہے دوستو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں وائی روڈ بھی آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کچھ ٹرنل سے بیچ میں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو سنو فال ہو رکھا ہے اس ٹائم اس مارک پہ جو کی بنیال سے لے کر بارہ مولا تک کا جو راستہ ہمارا اس پہ جتنا بھی سنو فال ہوگا وہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں خوبصورت پہاڑ جرنی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں لاشت ہے دیکھیں دوستو یہ بلاغ نمبر فسٹ ہے اور سیکنڈ میں ہم بارہ مولا سے باپیس آئیں گے تو وہاں کا وی بی ادر دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پہ کچھ جو ایک درنل ہے بیچ میں جہاں سے گاڑی آتی ہے اس کا ویڈیو دکھائیں گ کو ملے گا تو ویڈیو پوری بہت بڑیا ہونے والی ہے پورے ویڈیو میں آپ کو پورے فل جانکاری ملنے والی ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں لاشتر دیکھیں دوستو تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی آپ کو بنیال راستے پر لے کر جا رہے ہیں بنیال یہاں سے آگے بنیال کا جو مین سیٹی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو مہاں پہ ابھی آپ کو بتا دیں لگ لگ ساڑھے آٹھ صبح ساڑھے آٹھ کی قریب کا ٹ ملنے والی نہیں تھا تو اس لیے جیسے ہی مجھے یہاں پہ لگا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بنیال کا جو مین سیٹی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ابھی فیلحال ایسے گاڑی ہے دیکھنے کو ملنے سائیڈ میں اور جو شاپ ابھی کلوز ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم ہے دوستو اور صبح کی ٹائم میں آپ کو بتا دیں یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو اس لیے جو شاپ سے یہاں پہ وہ اپن ہونے کا ٹائم دس بجے کی قریب ہوتا ہے جب دھوپ لگ جاتی ہے یہاں پہ پوری طرح سے تو تب ہوتا یہ دیکھیں اس سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی چاروں تاروں پہاڑوں کے اوپر ہے ریالی کی اوپر جو سنو فال ہو رکھا ہے وہ پوری طرح سے ایک دم بائٹ پہاڑ دیکھیں گا آپ کو پوری طرح سے اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستو بتا دیں کہ یہاں سے جاتے ٹائم آپ کو ہم بتائیں گے جو جہاں پہ بنیال میں ریل لائن چلتی ہے بارہ مولا تک اس کا بھی دریشے دکھانے والے ریل ٹریک دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں جس ٹرنل میں سے ہوگے گزرتی ہے وہ ٹرین وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو ایسے ہی بہت پوری ویڈیو میں بہت اچھی جرنی ہم آپ کو دکھانے والے دونوں ویڈیو میں جو نیکسٹ ویڈیو آنے والے اس میں تو دوستو جار بڑ چٹ کر اپنا پیار دکھائیں اس ویڈیو میں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو ڈالوں اس کے لیے تو اگر آپ لوگوں کا پیار ریسپونس اچھا نہیں رہے گا تو میں جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ نہیں اپلوڈ کروں گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو بہت سے زیادہ سے زیادہ پیار دوگے کیونکہ یہ اس کی دوسری ویڈیو جو میں چناب ریور کے علاوہ باہر کا بلاغ شوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہنی حال بجار ہے دوستو جو مین سٹی کا آجاتا ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو جب آپ بارہ ایک بجے کے قریب جہاں اس کے بعد ایونک ٹائم میں یہاں پہ آوگے تو آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس روڈ پہ بہت زیادہ ٹرافک ہو جاتا ہے کانگائی دونوں طرف سے گاڑی کو شوٹ دیا جاتا ہے اوپر سے ب گاڑی آرہی ہوتے ہیں اور لوکل گاڑی ہیں دوستو یہاں سے جاتی ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ دوستو آپ کو جو گھر دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ برف گری ہوئی ہے اور سنو فال ہی سنو فال ہو رکھائل کے اوپر تو یہاں سے تھوڑا آگے کی طرف جا کے بھی میں آپ کو دکھانے گوشری کروں گا جو ہماری ریل لائن ہے دوستو جیسے کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو گرین جیسے گرین گرین ویلنگ آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں جو کلونی جیسے کہہ سکتے ہیں وہ دکھ رہی ہے وہ سب ریلوے سٹیشن ہیں دوستو بنیال کا ریلوے سٹیشن ہے وہ اور اس سے تھوڑا آگے جا کے میں آپ کو وہ ریل کا ٹریک بھی دکھاؤں گا جو میرے بھائی یہاں پہ نئی ہیں ان کے لیے یہ سب میں نے لایا ہوں اس ویڈیو میں آوٹ آف سٹریٹ کے جو میرے دوست ہے جو میری فیملی ہے یوٹیوب پہ ان کے لیے ہے ہے یا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ویو ہے ویدر کتنا اچھا دوستو یہاں پہ جب بھی آیا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگیا بہت بڑھیا مانورنچن ہوگا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سنو فال ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ مولا سوری جو ہمارا بنیحال ہے وہاں کا ریل ٹریک دوستو اور پیچھے بریج اور سامنے دلو سٹیشن اور یہاں سے جب آپ کو میں بتا دوں یہ بیچمنٹ ٹرنل ہے جس کے بیچ میں جب ٹرین یہاں سے اس ٹرنل کے بیچ میں سے گجرتی ہے تو بارہ مولا جا کے باہر نکلتی ہے دوستو یہ ٹرنل ہے وہ یہ والا ٹرنل جیسے کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہاں سے ٹرین نکلتی ہے اور سیدھی بارہ مولا میں نکلتی ہے جا کے دوستو وہاں سے تھوڑا کچھ دو تین کلومیٹر کی آگے جا کے وہاں پہ بھی ایک ریلوے سٹیشن ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی ہونے والا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور ایک دم پڑیاں لگے گی یہ دیکھئے دوستو کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرا بھی ٹرنل ہے دوستو جسے گاڑیاں ہو کے جاتی ہیں لیکن جو لوڈ کریر گاڑیاں ہوتی ہیں دوستو جیسے کی ٹینک ہوتے ہیں ٹرینک بڑے بڑے جو آئل والے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ جانا اللہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے آگے گاڑی چل رہی ہے وہ یہ وہی ہے کیونکہ ان میں جو آئل ہوتا ہے جیسے پیٹرول ڈی میں تو اسی ٹریک سے جائیں کیونکہ دوستو اس ٹریک پہ آپ کو بہت سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا جو برف جو جیسے کی سنو فال ہے پوری پہاڑوں کے اوپر ہو رکھی ہے یہاں سے کچھ کلومیٹر اوپر جا کے آپ کو وہاں پہ بھی ایک ٹرنل ملے گا تھوڑ چھوٹا سا جو سیدھا آپ کو دوسری طرف نکالے گا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے اور جو دوسرا ٹرنل جیسے کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا جہاں سے جو لوڈ کریئر گاڑیاں جیسے � ٹریک کا بغیرہ وائل والے نہیں چھوڑے جاتے ہیں وہ ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے دوستو لیکن اس کی جرنی کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں تو یہاں سے آگے جاتے جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پاڑوں پر میں ہریالی آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت بڑیاں لگے گا اچھا لگے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ رسپونس کریں گے آپ لوگ دوستو کچھ بھی ویڈیو ڈالنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی راہیں چاہتا ہوں اور ہر بار میں اس میں ڈالتا ہوں کی کون کون بھائی میرا اس بات کے لیے ریڈی ہے لیکن کچھ یوٹیوبر ہیں دوستو میں کسی کا نام نہیں لوں گا جب حد سے کام اوپر ہو جاتا ہے پھر بولنا ہی پڑ جاتا ہے کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں دوستو جو الگ الگ آئیڈیاں بنا کے اور غلط کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے تاکہ ہماری ویڈیو چلے نا جب ہماری چلتی ہے تو ان کی جلتی ہے دوستو یہ آپ لوگ سمجھتے ہو لیکن ہم ایسے لوگوں پر رسپونس نہیں دیتے فیلال میں نام نہیں لے رہا ہوں اگر ایسے لوگ حرکتوں سے باج نہیں آئیں گے تو پھر ہم دوسرا راستہ اپنائیں گے اور بھی کچھ ہمارے پاس بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن فیلال جانے تو ہمیں کیا لینا کسی سے جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھنی ہے وہ میرے بھائی ہیں وہ میرے فیملی وہ دیکھے گی اور ہمیں رسپونس بھی کرے گی تو چلو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں جرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور نیکسٹ ویڈیو ہونے والی ہے وہ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے تو زیادہ سے زیادہ رسپونس کریں اور میں نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گا تاب تک کے لئے جائیں جائے بھارت